مجودہ دور ہے اس میں جو طلاقی شرعہ یا خلق کیسز کا ضافہ ہوا ہے اس کی میرے نظر میں بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے اب آپ فیس بک کے ذریعے یا ویٹس اپ کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے کسی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں زیادہ جو میرے پاس کیسز آتے ہیں ان میں یہی اشکایت آ رہی ہے کہ لڑکی موبائل فون یوز کرتی ہے فلاں سے بات ہوتی تھی اس قسم کی چیزیں نیگٹیف چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ اپنے گھر والے سے بات کرتی ہو تمہات کا فقدان ہے میہ بی بی کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم شباز مرتضی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈل شریعت کورٹ کی سیٹ پر آئے ہیں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے آج کل جو طلاقے ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں سین نیوز کے سی ایو یاسین ملک صاحب کا رانہ جوید اکبال صاحب کا شکر بزار ہوں کہ وہ میرے چیمبر پہ آئے اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں فیملی ایشوز سے متعلق کچھ بات بتا سوں جو موجودہ دور ہے اس میں جو طلاق کی شرعہ یا خلا کیسز کا ضافہ ہوا ہے اس کی میرے نظر میں بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے کیونکہ پہلے یہ نہیں تھا اب انٹرنیٹ پہ جو ہے فیس بوک و واتس ایپ یہ چیزیں ہیں پہلے کسی دوسرے شخص سے رابطہ ممکن نہیں تھا اب آپ فیس بوک کے ذریعے یا واتس ایپ کے ذریعے کسی کے گھر بیٹھے بیٹھے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں سے مسائل میں ایک تو اضافہ ہوا ہے زیادہ جو اپنے بس کیسز آتے ہیں ان میں یہی اشکایت آ رہی ہے کہ لڑکی موبائل فون یوز کرتی ہے فلان سے باز ہوتی تھی اس قسم کی چیزیں نیگٹیف چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ اپنے گھر والے میں سے بات کرتی ہو تو ایک تو اعتماد کا فقدان ہے میاں بی بی کو ایک دوسرے پر ڈرسٹ ہونا چاہیے اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے جو فری کین میں تحمل ملداجی کی کمی ہے غصے میں بعض وہاں فیصلہ انسان کر دیتا ہے تو غصے میں یہ حالت میں اگر ہوں آپ کوئی منفی فیصلہ نہ کریں اگر کوئی فیصلہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں منفی فیصلہ کوئی تو اس کو آپ جو ہے پوسٹ پون کر دیں وقتی طور پر ٹال دیں میں بھی ایک دن بعد دو دن بعد ہفتے بعد آپ کو یہ فیل ہو کے آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تو زندگیوں کا لقصان ہو جاتا ہے اس میں کہ سوشل میڈیا بلکہ مرد زیادہ استعمال کرتے ہیں خواتین کم استعمال کرتے ہیں لیکن خاتون جو ہے اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کرے اس کو برا فیل کے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یہی ایک بریادی وجہ مسائل کی یہ بنتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے اور دونوں چھٹ چھٹی ایشیوز پر ارجلے کی بجائے لائف کو آگے لے کر چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کے لیے میں ایڈوکیٹ افشا ناز جو کہ فیملی کوٹ کے کیس لڑتی ہیں اور شہباز موتبا صاحب کی جونئر ہے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ضلاق کا جو ہے قصور خواتین کا ہے کیونکہ بھینگ خواتین وہ بتائیں گی کیا اور پاوٹے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں ضلاق کیوں ہوتی ہے جی ایک حال میں سب سے زیادہ کفور ہمارے معاشرے میں ہیں ادم برداشت اور بدگمانی جیسے ہی کوئی نئی لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے تو سسرال کو بدگمانی ہو جاتے کہیں یہ ہمارا بیٹا نہ لے جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے کہیں یہ زیادہ ہوتی کیوں ہے بیٹھتی کیوں ہے کام کیوں نہیں کرتی تو یہ تھوڑا سا لڑکی جو نیو ہوتی ہے جیسے ہم میمان کو ٹریٹ کرتے ہیں کوئی دن کے لئے اگر ہم اس کے ساتھ بھی ایسے کوپریٹ کریں تو بیرے نیخیال کے طلاق لے بڑھ ستا ہے صبر اور تحمل جانا وہ ضروری ہے وہ نئے گھر گئی ہوتی ہے تو نئی نئی جگہ پہ جائے کہ اس سے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ فیل کے گھر میں نہ ہو جاؤں ساری منفی جو ہوتی ہیں ہمارے جو حالات ہو رہے آتے ہیں وہ جمع ہوتے 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 طلاق تک پہنچ جاتی ہے نوپت ایک سال دو سال وہ ایک سوئے کو پرداش کرتے کرتے ہیں اتنی باتیں ہماری پڑھ جائے ہمارا دم اعتماد جو ہے وہ اتنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے طلاق تک نوپت آ جاتی ہے بس ایسے کوئی خاص بات نہیں ہو طلاق کے بعد بات پہنچ سارے لوگ جو انہیں بات میں پشتا رہی ہوتی سوچنے ملتی ہے ہماری کہ موصلے ہماری غیروں میں شادی ہوتے ہیں اس لئے کی نیچر کو نہیں جانتے ہوتے وہ نیچر جب پتہ چلتی ہے تو پھر اس وقت طلاق کا محاملہ آ جاتی ہے ہمارے پاس تو اس وقت موجود ہے اشتیاب ٹھنگل صاحب آئی کورٹ کے بحیل ہیں بوجداری کیس میں بھی یہ محارت لکتے ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے خواتین طلاق لیتی ہیں عدالت سے لے کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے سرکاری دارہ بنا ہوا یونین کونسل جہاں سے سارٹیفیکیٹ جا رہی ہو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے بس اب یہ ہمارے پاس ہی آرڈر ہیں کورٹ کے ہم یونین کونسل نہیں جاتے بس ہم نکاح کر اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں جو بندہ شادی کر رہا ہے یا آیا اس کو وہ سارٹیفیکیٹ دیکھنا چاہیے یا آرڈروں پہ ہی عمل کر کے شادی کر لینا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے جو کورٹ سے آرڈر ہو جاتے ہیں طلاق کا اس کے باوجود یہ جا کے شادی کر لیتی ہیں یہ طریقہ نا جائز ہے کیونکہ یہ ایک پرابر رول ہے طلاق کے آرڈر لے کے یونین کونسل میں جمع کروا دی وہاں سے نیوے دن کو پر یہ پروسس ہوتی ہے جو سٹیپ بے سٹیپ ایک مہینے پہلے اتھو کا نوٹس ہوتا ہے پھر دوسرے مہینے نوٹس ہوتا ہے پھر تیسرے مہینے نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد جب تین مہینے کا یہ پروسس مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ عورت کو جو یونین کونسل سٹیپکیٹ جاری کرتی ہے کہ آپ آگے جا کے نکاح کر سکتے ہیں اسے دوران یہ جو عمل ہے یہ تقریباً نینٹی ڈیز کا عمل ہے یہ ضروری ہے تو یہ خواتی ڈریکٹ جا کے سٹیپکیٹ یونین کونسل والوں کو پریشرائز کر کے یا پیسے دے کر ڈریکٹ دینے کا مجاز ہے یونین کونسل والا کہ ووڈ کے آرڈر وہ لے جائے اور اس کو ڈریکٹ سٹیپکیٹ دے نہیں یہ غلط اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہ قانونی سزا کے حق دار ہیں عورت بھی اور جو یونین کونسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ بھی یہ غلط ہے یہ زرزر غلط کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو شریعت ہے شریعت کے مطابق چلنا چاہیے نیوے دین کا پروسس لازمی ضروری ہے اس کے بعد وہ ڈریکٹ لے سکتے وہ اپنا یونین کونسل ان کو سٹیپکیٹ جاری کر سکتے جی انہوں نے وجہ بتائیے کہ شوشل میڈیا جو ہے وہ بیس جو ہے اس کی اطلاق کی وہ شوشل میڈیا ہے اور شوشل میڈیا استعمال کرنے پر مرد ہو یا عورت ہو اس سے رابطے بڑھتے ہیں اور اس سے پریز کروائیں اس سے جب آپ پریز کرائیں گے تو اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی میں شکریہ کہتا ہوں جناب ایڈوکیٹس جناب اشتیار تھنگل صاحب کا شباز مرتضی صاحب کا اور ایڈوکیٹس میڈم افشاہ کا رانا جعوید اقبال کیمرامین وکار بٹی سین نیوز ملتان